اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم اللہ فی مواطن کثیرت ویوم حنین اذ اعجبتكم کسرتكم صدق اللہ مولانا العظیم معزز آمین و ناظرین یہاں سے اللہ تبارک و تعالی غزوہ خنین کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں فتح مکہ کے بعد قبیلہ بن حوازن جس کا سردار مالک بن عوف تھا اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے تیاری کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا چودہ ہزار کلشکر لے کر خنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر یہ جنگ ہوئی تعداد کی قصد کی وجہ سے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زبانوں سے اس وقت یہ نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہ آئی جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام ثابت قدم رہے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے آواز لگانے پر صحابہ اکرام واپس پلٹے اور نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے ان کے ستر آدمی مارے گئے اور بہت سارا مالِ غنیمت بھی ہاتھ آیا اور تقریباً چھ ہزار جنگی قیدی بنائے گئے مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کسرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ اور توقع رکھنا چاہیے مدد اور نسرت فتح و شکست یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قاتل الذین لا يؤمنون باللہ و لا بالیوم الاخر پہلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ مشرقین کے لیے جزیرہ ارد میں رینی کی گنجائش نہیں اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کریں یہاں تک کہ وہ زلیل ہو کر کے حتی یوت الجزیہ جزیہ ادا کریں اہل کتاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی ایسیے سے رہ کر جزیہ ادا کرتے رہے اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق سیدنا فاروق شعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کر دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقالت اليہود ازیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ ذالک قولون بی افواہیم یہاں سے لے کر کے کئی آیات تک اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے یہود حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ ان کی صرف موں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک ہے پھر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پوری طرح چمکا کر رہے گا پھر اس کے بعد مال اور دولت کی حرس اور سونے چاندی کے زخیرے کرنے کی مضمت فرمائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کر قیامت کے دن یہی خزانے ان کے لئے عذاب کا سبب بنیں گے پھر اس کے بعد ان عدت الشہور انداللہ اسنا عشر شہرہ سے حرمت والے مہینوں کا بیان ہے اور خواہش نفس کی پیروی کو کفر تک پہنچانے والا کہا گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں یا ایواللذی نامنوا مالکم اذا قید لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الیل آرز یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہوتا ہے اور یہاں سے لے کر کہ تقریبا سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک ہی کا ذکر ہے فتح مکہ اور خنین کے بعد جب پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع میری کہ رومی سلطنت کا بادشاہ حرقل مدینہ منورہ پر ایک زبدس قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کی مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور تیس ہزار صحابہ اکرام رضوانداللہ حتم اجمائین کا لشکر لے کر پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش تھی سخت گرمی تھی کھجوریں پک چکی تھی اور یہی ان کے لیے سال بھر کا گزر بسر تھا سفر بہت دور کا تھا تقریبا آٹھ سو میل کا یہ سفر تھا اور جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر روب تاری ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے جنگ کی نوبت نہ آئی منافقین قسمیں کھا کر ہیرے بھانے کرنے لگے اور مدینہ میں رک گئے چاہنے ایک مسلمان بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے تو بعد میں انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی پھر آگے آنے والی جو آیات ہیں ان میں منافقین کے نفاق اور جھوٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے ان مومنین مخلصین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکت اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا واقعہ ہے کہ جب مشریکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا آپ غار سور میں تین دن تک روپوش رہے تھے اور کھوڑی جب غار کے موں کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گوراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں ان اللہ معنہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں یہاں نس قطع سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے اگر کوئی شخص صحابیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الْرِّقَابِ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسارف زکاة کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات متعین فرما دی کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے زکاة کے آٹھ مسارف بیان فرمائے فرمایا کہ اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ کہ ایک زکاة کا جو مسرف ہے وہ فقراء اور مساکین ہیں فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرور پوری نہ ہوتی ہو اور پھر تیسرا مسرف اس کا جو ہے وہ آمیرین ہے جن کو حکمت نے متعین کیا ہو زکاة کی اموال جمع کرنے کے لیے تو ان کی تنخواہ اموال زکاة سے دی جائے گی پھر چوتھا مسرف مولفت القلوب ہے اور اس سے مراد غن و مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دلجوئی کے لیے زکاة دینا جائز ہے یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ مسئلہ اس وقت تھا اب نہیں ہے پھر اس کے بعد پھر رقاب غلام کو ازاد کرنے کے لیے یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے ازاد کر دوں گا تو اس کو زکاة دینا جائز ہے تاں کہ وہ مالک کو دے کر کہ اپنی ازادی اصل کر سکے پھر اسی طریقے سے ایک مسرف ہے غارمین یعنی بخروز کو زکاة دینا تاں کہ وہ اپنا قرض ادا کر کے قرض سے نجات اصل کر سکے اور پھر ایک مسرف ہے فی سبیل اللہ کہ مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو تو اس کو زکاة دینا جائز ہے اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں تعلیم اور تعلیم وغیرہ کیوں جیسے معاشی سرگرمی وجہہ نہ لاسکتے ہوں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے مثلا مدارس کے طلبہ وغیرہ اور پھر ابن السبیل یعنی مسافر ایسا شخص کے جس کے پاس اپنے گھر میں تو پیسے موجود ہوں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہ ہوں اور اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو زکاة دینا فرمایا کہ یہ جائز ہے سبحانک اللہ بھی حمدی کا نشہ دو اللہ الہہ اللہ انتنا استغفر و کونتو بھی لئے